چلو رے چلو ساتھیوں جہاں کا نرار کر رہی ہے چلو چلو رے چلو ساتھیوں جہاں کا نرار کر رہی ہے چلو رے چلو ساتھیوں جہاں کا نرار کر رہی ہے ایک تا کے پر پر ستیکی عمل پر سلمی حکومت بدل رہی ہے چلو رے چلو ساتھیوں جہاں کا نرار کر رہی ہے چلو رے چلو ساتھیوں جہاں کا نرار کر رہی ہے بہت شکریہ پر سجاوڑی کر عدیقش مہودے مطروں اور ساتھیوں دوپہر کے بعد بیٹھنا بیٹھنے کے لئے کہنا اور اس پر بھی ایک ویاکھیان سننے کے لئے کہنا اتیاجار سے کم نہیں اور میرا پرستاؤ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف قانون بننا چاہیے لیکن پھر اس اگر وہ قانون بن گیا تو اس میں لوکایت کے لوگ اور ہم جیسے لوگ سب سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے لیکن اس پر بیچار ہونا چاہیے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت پہلے جب پروفیسر آنیز ساتھ گوپال نے وردہ میں انیس سو انڈیانوے میں پاپولر سائنس مومنٹ کی وارشاک کی تھی مجھے یاد ہے اس میں انورت چرچہ چل رہی تھی اور پروفیسر یشپال ایک دن آئے تھے اگر پروفیسر ساتھ گوپال کو یاد ہو تو یشپال نے دوپہر کے ایسے ہی ایک ستر سے نگل کر مجھے کہا کہ سب کو جیل ہو جانی چاہیے کیونکہ ہندوستان جیسی جگہ میں دوپہر کو لوگوں کو بیٹھ کر سننے کے لئے کہنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے بہرحال یہ ظلم ہو چکا ہے اور ہم سب لوگ اکٹھا ہیں اور باتچیت کر رہے ہیں دوپہر کے پہلے کے ساتھ میں کچھ بہت مہتپونڈ باتیں ہوئی ہیں اور ان کا رشتہ ابھی کے ابھی جو ہم لوگ باتچیت کریں گے ان سے ہے ایک بہت بڑا پریپریکش ہمارے سامنے کھول دیا گیا ہے تو پہر کے پہلے جو یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ جس طرح کی تبدیلیاں شکشہ میں ہو رہی ہیں ان کا ایک آرثک سندرد ہے اور ان کا ایک انتر راشتری سندرد ہے اس سندرد کو دماغ میں رکھنا بہت ہی آوشک ہے ورنہ ہمیں کئی بار ایسے لگنے لگتا ہے کہ چیزیں لوگوں کی مرضی سے ہو رہی ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ سوچتے ہیں اور کر دیتے ہیں جبکہ پروفیس سدگوپال نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی کہ جو عادت ہمیں ڈالنی چاہیے وہ عادت ہے نیتیوں کو سمجھنے کی اور اس کا ارث یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا طریقہ سیدھانتک ہونا چاہیے ہم جب سیدھانتک طریقے سے سوچنا شروع کریں گے اور نیتیوں پر بچار کرنا شروع کریں گے تو ہم کو ان کے جو ان کے جو سوطر ہیں جو جا کر دوسری جگہ سے ملتے ہیں وہ سوطر بہت پشتہ سے دکھلائی پڑنے لگیں گے اس میں کوئی گھندلاپن نہیں رہے گا اور یہ بہت آوشک ہے ابھی کے سطر کا وشائے دیا گیا ہے دھرم نرپیش شکشہ لیکن اگر اس پر ہی ہم وچار کرنا شروع کریں کہ شکشہ کا دھرم نرپیش ہونا کیوں آوشک ہے کیوں ضروری ہے کیوں ہم شکشہ کے دھرم نرپیش شکرن کی بات کرتے ہیں کس کو اس کی ضرورت ہے اور ایسا نہ ہو تو کیا بڑا نقصان ہو جائے گا اس پر وچار کرنے کے پہلے اس بات پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم جسے شکشہ کہتے ہیں آج کے ارخ میں وہ ہے کیا ہم کیا کرتے ہیں آج کے ارخ میں ہم جسے شکشہ کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقصد ایک نئے دھنگ کے سماج کا نرمان ہے اور ایک نئے دھنگ کے سماج کے نرمان کا مطلب یہ ہے اگر ہم بھارت کے سندرب میں سوچیں تو اس سماج کا آدھار سوتنتر بھارت کے سمویدھان میں دیا ہوا ہے اس سمویدھان نے کچھ آدھار نشجد کیے ہیں کچھ مولی نشجد کیے ہیں جن مولیوں کے آدھار پر بھارتی سماج کے نرمان کی کلپنا کی جا رہی ہے اس طرح بھارتی سماج کے نرمان ہوگا جس طرح بھارتی سماج کے نرمان کی کلپنا ہم لوگوں نے کی اور وہ کلپنا آزادی کے آندولن کے دوران کی گئی اور اسی کے لئے سنگرش کیا گیا حالت کی آزادی کے سنگرش کی جو پرینطی ہوئی وہ پرینطی دکھت تھی کیونکہ اس پرینطی سے دو راشتری نکلے بھارت اور پاکستان اس بات کو میں یہاں کہا کے چھوڑ دوں گا لیکن اس پر ہم لوگ لوٹیں گے کیونکہ یہ ہمارے شکشہ میں ایک ایسا کانٹا ہے جو شکشہ کے دل میں گڑا ہوا ہے اور اس سے نکلتا نہیں دو راشتری نرمت ہوئے بھارت اور پاکستان پاکستان نرمت ہوا اسلام کو راشتر کا صدحانت مان کر اور اس پر پھر بیچار کیجئے کہ یہ کتنا مشکل تھا جس وقت اسلام کو راشتر کا آدھار مان کر ایک راشتر کا نرمان ہو رہا ہے اس وقت ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی دھرم کو اپنے راشتر کا آدھار نہیں بنائیں گے حالانکہ یہاں ہندو بہومت دھرم ہوگا لیکن بھارت کا آدھار بھارت بننے کا آدھار ہندو دھرم نہیں ہوگا بھارت ہندو راشتر نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں بات کہی گئی اور مان لے گئی کیونکہ اس مہاراشتر کے ہی ایک شخصیت ہے جس شخصیت نے راشتر کا ایک صدحانت پرستت کیا تھا ان کا نام آپ سب جانتے ہیں بنائک دامو در ساورکر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کا بھارت کی راشتر ایتہ کا پہلا حق دار کون ہوگا جس کی یہ پتر بھومی بھی ہوگی اور جس کی پڑنے بھومی بھی ہوگی اور اس کا ارث یہ ہے اور بنائک دامو در ساورکر کو اس لیے محمد علی جنہ کے اسلامی راشتر کے صدحانت سے کوئی پریشانی نہیں تھی اگر آپ بنائک دامو در ساورکر کا لکھا ہوا پڑھیں گے یا اس دور کا ہندو مہا صفحہ کے دستاویز پڑھیں گے یا راشتری سوہم سیوکسن کے دستاویز پڑھیں گے تو وہ بہت سپشتہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں دراصل اسلامی راشتر سے کوئی پریش نہیں ہے بلکہ راشتر ہوں گے ہی دو کلپنا صرف یہ تھی کہ یہ ایک ملک رہے گا اور اس میں دو راشتر رہیں گے یہ منائک دامو در ساورکر کی کلپنا تھی لیکن دو راشتر کی کلپنا بہت سپشت تھی اس کا اردھ یہ تھا کہ ایک پرکار کی سوچ بہت مجبوط تھی اور وہ سوچ ہندووں کے ایک حصے میں بھی تھی اور مسلمانوں کے ایک حصے میں بھی تھی جو سوچ یہ کہتی تھی کہ ایک دھرن کے لوگ ہی ایک ساتھ شکھ سکھ اور شانتی پوروق رہ سکتے ہیں اور ان کے حد کبھی بھی دوسرے دھرن یہ لوگوں کے ساتھ پوری طرح سے نہیں مل سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے سماج کی کلپنا دھرم آدھار راشتر میں کی جا رہی تھی اس سماج میں ایک دھرم وشیس کو جو ایک جگہ بہومت پر ہوگا اس دھرم وشیس کو سماج کا آدھار مانا جا رہا تھا اور اسی لیے جو سدھانت پرتیبادیت ہوا اور یہ سدھانت بھارت ورش میں نہیں بھارت ورش کے بہت پہلے پرتیبادیت ہوا تھا وہ تھا آبادیوں کے تبادلے کا سدھانت یعنی ہم سب لوگ جو اگر پنے میں رہ رہے ہیں یا بھارت ورش میں رہ رہے ہیں انیس سو سنتالیس انیس سو چیلیس کے پہلے کے بھارت ورش کی کلپنا کیجئے جس میں ایک جگہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور دوسرے دھرموں کے لوگ ساتھ ساتھ مل کر رہ رہے ہیں لیکن کلپنا یہ کی گئی کہ سارے ہندووں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے اور سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے اس کلپنا کے ورود میں ایک وقتی بہت مجبوطی سے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہت مجبوطی سے کھڑی تھے اس وقتی کا نام مہنداز کرمچند گاندھی تھا بھارت اور پاکستان کا نرمان ہو گیا مہنداز کرمچند گاندھی نے سینے پر پتھر رکھ کر یہ بات ایک طرح سے سویکار کر لی کیونکہ یہی حقیقت تھی حالانکہ گاندھی نے یہ کہا تھا کہ میری لاش پر یہ بٹوارہ ہوگا لیکن آخر کار یہ ایک راجنیتک حقیقت میں تبدیل ہو گئی پھر بھی گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھارت اور پاکستان دو راشتے بن گئے لیکن دونوں راشتےوں کو اب یہ اس بات کا سنکلپ لینا چاہیے کہ دونوں ہی جگہ ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی پارسی اور دوسری دھرموں کے لوگ ساتھ ساتھ پہلے کی طرح مل کر رہیں گے لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ لاکھوں کی سنکھیا میں ہندو پاکستان سے آ رہے تھے اور لاکھوں کی سنکھیا میں مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرح جا رہے تھے لاکھوں ہندو اور مسلمانوں کا قتل ہوا یہ سب کچھ ہم لوگوں کو پتا ہے اس بات کو یاد کر لینا صرف اس لئے ضروری ہے کہ اس کا اثر آج تک برقرار ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس پر وچار کرنا بہت ضروری ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھارت میں یہ سنکلپ کیا گیا اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی لاکھوں مسلمانوں کے بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے جانے کے باوجود کروڑوں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھارت میں ہی رہیں گے اور کیوں فیصلہ کیا ہوں گے انہوں نے یہ فیصلہ اس لئے کیا کہ بھارت کے سنویدھان نے اس بات کا وعدہ کیا کہ بھارت میں مجھب کے نام پر کسی بھی طرح کا بھید پھاؤ نہیں کیا جائے گا یہ ایک ایسا ملک ہوگا جس ملک میں مجھب کے نام پر کسی کی ناغر اقتانہ تو پہلے درجے کی ہوگی نہ دوسرے درجے کی ہوگی چونکہ یہ وعدہ کیا گیا مسلمانوں نے یہاں رہنا تیئے کیا اس وعدے پر انہوں نے رہنا تیئے کیا یہ وعدہ بھارت ورش نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ آپ یہاں رہیں گے آپ کے ساتھ کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کا معاملہ ہے گاندی نے کہا کہ بہتر ہو کہ پاکستان محمد علی جنہ کے اس وعدے پر عمل کرے اور اگر محمد علی جنہ کے پاکستان کے ستنطرتہ کے بعد کے پہلے بھاشن کو آپ یاد کرے تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا دیش ہوگا جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی برابری کے حق کے ساتھ رہ سکیں گے لیکن محمد علی جنہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے الٹی کلپنا کر رہے تھے یعنی راشترے تو انہوں نے اسلام کے نام پر استحابط کیا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہندو اور مسلمان برابری سے رہ سکیں گے گاندی نے یاد دلایا کہ جنہ نے یہ کہا ہے اور اس لیے پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندووں اور باقی دھرمہ والمبیوں کو اتنا ہی حق ملنا چاہیے دربھاگی سے اور وہ دربھاگی بھارت ورش کا نہیں ہے حالانکہ اس کا اثر بھارت ورش پر پڑا دربھاگی سے پاکستان کے دربھاگی سے یہ چیز نہیں ہو سکی یعنی پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ باقی جو دھرمہ والمبی ہیں ان دھرمہ والمبیوں کو برابری کا حق نہیں مل سکا اور اب بات صرف دوسرے دھرموں کے بارے میں نہیں رہ گئی کیونکہ مسلمانوں کے اندر پاکستان میں آپ یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھیتر پھر یہ سنگھرش شروع ہوا کہ کس کو زیادہ طاقت رہے گی اور کس کو کم طاقت رہے گی اس پر بات کرنے کا ابھی سمجھ نہیں ہے شیعہ زیادہ طاقتور ہوں گے سنی زیادہ طاقتور ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہوں کا قتل کس طرح سے ہوتا ہے ہر دوسرے دیسرے دن شیعہوں کا کہ حتی اکان کی خبریں ہم لوگوں کو ملتی ہے پاکستان میں احمدیہ لوگوں کو مسلمان نہیں مانا جاتا ہے یہ بات ہم اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں جو ہزارہ شیعہ ہیں ان کو پکا مسلمان نہیں مانا جاتا ہے اس لئے ان کو دنڈت کیا جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ عیسائی ہیں تو پھر آپ کے حق کم ہو جاتے ہیں ہندو ہیں تو آپ کے حق کم ہو جاتے ہیں لیکن بھارت ورش میں بٹوارے کے باوجود کتلے آم کے باوجود سارے دفت درد کے باوجود ہم نے ایک ایسا سمبیدھان تیار کیا جو سمبیدھان دھرم مجھب جاتی کے نام پر کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ نہیں کرتا اس بات کو پرشت بھومی میں رکھنا بہت آوشک ہے کیونکہ اس سے شکشہ کا بہت رشتہ ہے اس کے بعد اور میں اس کے پہلے نہیں جا رہا ہوں آزاد بھارت میں جس پرکار بھی شکشہ کی کلپنا کی گئی وہ کیا تھی وہ ایسی شکشہ ہوگی جو ایسے سماج کے نرمان میں سہائتہ کرے گی جو سماج سمبیدھان کے دورہ سنکلپت ہے سمبیدھان کلپنا کس پرکار کے سماج کی کر رہا ہے جس میں جاتی دھرم لنگ یعنی جنڈر کے آدھار پر کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوگا لیکن ہمیں دھیان رہے کہ ہمارا سماج الگ الگ دھرموں میں بٹا ہوا الگ الگ جاتیوں میں بٹا ہوا اور ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے اپنے طریقے سے رہنے کا طریقہ ہے اپنے طریقے سے جینے جینے کی انہوں نے عادت ڈال لی ہے اب جب وہ اپنے آپ کو ایک راشتر میں بدل رہے ہیں ہم اسے پھر سے سوچ لیں کہ پوری یاترہ کیا ہے پوری یاترہ ہے ایک نئے راشتر کے بنانے کی یاترہ جو بھارت نام کا راشترہ ہے جس کا جنہ انیس سو سیتالیس میں ہوا ہے یہ نیا راشتر کیسے بنے گا کن طریقوں سے بنے گا اور جن طریقوں سے بنے گا اس میں سب سے کارگر طریقہ مانا گیا شکشہ کو شکشہ کے طریقے سے بنے گا یعنی شکشہ ایک نئے سماج کے سنگٹھن کا سب سے بڑا سادھم بنی گئی یا امید کی گئی شکشہ کا ادیش کیا ہے ایک ایسے سماج کا نرمان جو سمویران کے دورہ سنکلپت اس کا ارث یہ ہے کہ جو بھی شکشہ بھارت ورش میں جس شکشہ کی بھی سنکلپنا ہوگی جس شکشہ کا بھی سنگٹھن ہوگا اس کا دھرم نرپیکش ہونا انیواری ہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی بحث نہیں ہو سکتی یعنی اس شکشہ پر یہ دائیت تو اپنے آپ ہی آ جاتا ہے کہ وہ ایک اپنی آیوجنا یا اپنا سنگٹھن اس پرکار کرے گی کہ اس شکشہ کے پریسر میں بیٹھتے ہوئے کسی بھی دھرم کسی بھی جاتی کسی بھی بھاشا کسی بھی لنگ کے ویقتی کو کسی بھی پرکار کی گیر برابری کا احساس نہ ہو یہ تاہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شکشہ کے پریسر کی اگر ہم کلپنا کر رہے ہیں تو وہ انسٹیوشن ہے یعنی آپ کا ودیال ہے آپ کا کالج وہ آپ کی کتابیں ہیں جو کتابیں آپ ان میں چلاتے ہیں جن کو ہم پاٹے پستک کہتے ہیں جن کو ہم ٹیکس بک کہتے ہیں ان کے شکشک ہیں جن شکشکوں کی بہالی وہاں ہوتی ہے اور جو شکشک اس پورے شکشہ کے کاریکرم کو آگے چلاتے ہیں وہ شکشک اور نیتی نرماتہ مل کر جس پاٹھے کرم اور پاٹھے چریہ کا نرمان کرتے ہیں جسے ہم سیلیبس اور کریکلم کہتے ہیں وہ سیلیبس اور کریکلم ہے اس کے ساتھ ساتھ شکشہ کا یا پریسر اور بہت ساری چیزوں سے سنچالیت ہوتا ہے جس کو ہم لکھی تروپ میں نہیں کہتے ہیں مسئلن آپ اگر کسی ایک سکول میں پرویش کرتے ہیں تو سکول میں پرویش کرتے ہی آپ کا دھیان اس کے دیواروں پر کون سے چتر لگے ہوئے ہیں ان پر جاتا ہے آپ کا دھیان اس پر جاتا ہے کہ وہ سکول یا وہ کالج اپنے آڈیٹوریم کا نام کیا رکھ رہا ہے آپ کا دھیان اس آڈیٹوریم کے نام پر جاتا ہے آپ کا دھیان اس بات پر جاتا ہے کہ وہ سکول اور چونکہ بھارتی سکولوں میں پریپاٹی ہے کہ وہ صبح صبح جو صفح کرتے ہیں اس میں پرارتھنا گاتے ہیں تو وہ پرارتھنا کیسی گائی جا رہی ہے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم کریکلم میں بہت پشروپ سے یا سلویس میں لکھتے نہیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر یہ کہ سکول میں پاٹے پستک کے علاوہ اور کلاس روم کے علاوہ یعنی کلاس روم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم جو کچھ بھی بات چیت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے مثلا کیا سکول میں دیوالی منائی جاتی ہے یا دیوالی ہونے کے پورو سندھیا پر سکول میں کوئی وشیس کارکرم ہوتا ہے یا دوسرے پرووں کے آنے پر سکول میں کچھ چرچہ ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کن کن پرووں کے آنے پر وہ چرچہ ہوتی ہے کن کن تیوہاروں کے آنے پر وہ چرچہ ہوتی ہے دو تو ہم بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں 15 اغسط اور 26 جنوری جو ہمارے راشتری پروہ ہیں انہیں ہم سب لوگ مل کر مناتے ہیں وہاں ایک راشتری پرتیپ چند ہے تیرنگا جھنڈا جس کے سامنے ہم سب سر چھکاتے ہیں یا ساودھان کھڑے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا سکول میں ہوتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ informal ہے وہ فارمل نہیں ہے وہ structure میں نہیں ہے لیکن سکول میں ہوتا ہے مثلا میں اتر بھارت کا ہوں پوروی بھارت کا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سکول میں بینا کہے انعب چاریک روپ سے سرسوتی پوجا ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں کہ یہاں کے سکولوں میں ہوتی ہے کی نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تر سکولوں میں انعب چاریک روپ سے سرسوتی پوجا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی وچار بھی نہیں کرتے کہ سکول میں سرسوتی پوجا ہونے کا عرض کیا ہے کیوں سرسوتی پوجا ہوتی ہے سرسوتی پوجا ہوتی ہے مجھے دلی کے بارے میں بھی معلوم ہے دوسرے جگہ کے بارے میں بھی معلوم ہے اور اس پر نے ادھیان بھی کیا ہے پروفیس سدگوپال جس سنستان میں تھے وہاں کہ میں نے دو تین ریسرچ اس پر دیکھے ہیں کہ سکولوں میں دیوالی منائی جاتی ہے سکولوں میں درگا پوجہ کے آنے کے پہلے درگا پوجہ پر چرچہ ہوتی ہے باقی اتصابوں کے آنے کے پہلے چرچہ ہوتی ہے لیکن کچھ کے بارے میں چرچہ نہیں ہوتی اور کچھ تیوہار نہیں منائی جاتے مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر نوروز کا تیوہار ہوگا جو کہ پارسیوں کا ہے تو کوئی بھی سکول اس کے بارے میں کوئی بارچی چھاتروں سے نہیں کرے گا یا اگر عید آئے گی اور بقرید آئے گی یا ملاد النبی کا تیوہار آئے گا تو کوئی بھی سکول اس کی چرچہ نہیں کرے گا یا اگر محرم آئے گا تو کوئی بھی سکول اون اوپ چارک روپ سے چرچہ نہیں کرے گا سرسوتی پویہ تو منائی جاتی ہے لیکن عید منائی جائے گی کی نہیں اس کو لیکن کبھی کسی نے وچار نہیں کیا ہوگا کبھی کسی اسکول کے شکشک نے یا پہل قدمی اپنے آپ اپنے آپ سے نہیں لی ہوگی کہ اچھا اس اسکول میں کیا کوئی فاطمہ رہتی ہے یا کوئی عابدہ رہتی ہے پڑھتی ہے کس کلاس میں اس سے کہا جائے کہ کیا تم سیوئیاں بنا کے لا سکتی ہو یا یہ کہا جا سکتا ہے عابدہ کو کہ تم اپنے ساتھ پروین کو لے جاؤ یا اپنے ساتھ ورندہ کو لے جاؤ یا اپنے ساتھ انوبامہ کو لے جاؤ اور اسے سیوئی کھلاو کوئی کسی اسکول میں کبھی بھی اس پر وچار نہیں کیا گیا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول میں دراصل سرسوتی پوجہ نہیں منائی جانے چاہیے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات بہت ہی بری لگتی ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سنسکرتی کام ہے اب اس پر ہم ہمیں وچار کرنا آرم کرنا ہوگا کہ ہم یہاں ہم دو شبدوں کا استعمال کرنا ہے سرسوتی پوجہ جو سرسوتی دھارن کی دھارمی پیوجہ جنب ہے سرسوتی ویڈیا کی دیوی ہیں لیکن سرسوتی ویڈیا کی دیوی ایک وشیث دھرم میں ڈیا ہے اس Kush کے باہر کی دھرم کے لوگوں کے لیے سرسوتی ویڈیا کی دشت نہیں ہے تو اس وشیث دھرم کے لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی سوا هاوک ہے کہ سرسوتی کو ویڈیا کی دیوی مان کر وہ کہیں کے یہ تو دراصل ہم ویڈیا کی پوجہ کر رہے ہیں qairm ودیہ کی ابھیرتھنا کر رہے ہیں اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے سرسوتی وندنہ گانے کی کیا بات ہے لیکن دوسرے دھرم کے لوگ کہیں گے کہ بھائیہ ہمارے دھرم میں تو ایسی کوئی کلپنا ہی نہیں ہے تو تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم اس میں شامل ہوں اور اس کے سامنے سر جھکائیں یا ہم تمہاری پرارتھنا گائیں اور جب وہ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے مجبور کرنا اچت نہیں ہے تب کہا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ بھارت کی سنسکرتی ہے اس پر آپ سندے پیدا کر رہے ہیں تو اب آپ ایک ویبھید کا واتاورن پیدا کر رہے ہیں اب آپ ایک ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسوستکر ماحول پیدا کر رہے ہیں یہ ایک اسوستکر ماحول ہے کیونکہ سو لوگ بیٹھے ہوئے سو میں پچانوے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرسوتی کی پوجہ ہونی چاہیے پھر پانچ لوگ اگر کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کی ویبستہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانچ لوگ چلے جائیں نمبر ایک پانچ لوگ چپ چپ وہاں بیٹھے رہے نمبر دو پانچ لوگوں کے چلتے پانچانوے لوگ اپنے پوجہ نہ کریں نمبر تیر پریشانی ہے تیسرا پرستاو لوگوں کو سویکار نہیں ہوگا یہ پانچ لوگوں کے چلتے پانچانوے لوگ نہ کریں پانچانوے لوگ کہیں گے کہ چونکہ ہم زیادہ ہیں اس لئے پانچ لوگ نہ کریں اس کی اُلتا بھی وہ کہیں گے جیسے جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تھے کہ بھائی ساہب آپ نے سرسوتی پوجہ منہ لی تو اید بھی منائی ہے تو وہ کہیں گے یہ تو پانچ لوگ مناتے ہیں پانچانوے لوگ تو نہیں مناتے ہیں تو پھر اس کی لئے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا زیادہ ہوئے تھے اب دیکھ رہے ہیں دونوں ترک ایک ہی طرح کے ہیں لیکن ایک ترک سے ایک چیز اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے یعنی سرسوتی پوجہ اور اسی ترک سے دوسری چیز اپنے آپ باہر ہو جاتی ہے تو جو چیز اپنے آپ گھٹت ہوتی رہتی ہے بھارت ورش میں اور جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں ہم کبھی وچار نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ بھارت ورش میں شکشہ کے جتنے بھی پریسر ہیں جتنے بھی پریسر وہ سکول ہوں کالیج ہوں یا دوسرے کوئی ہوں وہ اپنے آپ ہندو ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ مسلمانوں کو اور دوسرے دھرماؤ ولمبیوں کو یہ سندیش ملتا رہتا ہے کہ یہ جگہ پوری طرح سے تمہاری نہیں ہے یا پوری طرح سے تمہاری جگہ نہیں ہے اس جگہ کو تم پوری طرح سے اپنا نہیں مان سکتے یا بات جیسے مسلمانوں کو پارسیوں کو اور دوسرے دھرماؤ ولمبیوں کو معلوم ہوتی ہے کچھ سمیے پہلے تک جنہیں ہندو اپنا ہی مانتے ہیں اس بہت بڑے حصے کو معلوم ہوتی تھی جس کے بعد پہلے سطر میں کی گئی جسے ہم بہوجن کہتے ہیں یعنی سکول کن کا ہے سکول میں سب سے پچھلی کٹار میں کون بیٹھتا ہے سکول میں جب مدیان بھوجن ہوتا ہے تو اس مدیان بھوجن میں دو کٹاری کیوں لگتی ایک کٹار میں دلیت کیوں ہوتے ہیں اور ایک کٹار میں غیر دلیت کیوں ہوتے ہیں اور مدیان بھوجن کا کارکرم جب چلائے جاتا ہے اور مجھے ہیماچل پردیش کی گھٹنائیں bịتا ہے مجھے دوسرے پردیشوں کی گھٹنایاں پتا ہیں مدھیان بھوجن بنانے میں کا کام یدی کسی دلت اسطری کو دیا جاتا ہے تو کیوں اس سکول کے زیادہ تر اچھ جاتی کے بچے کھانا کھاتے ہی نہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو سوچھا کی بات ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف کھانا نہیں کھا رہے ہیں لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ دراصل دلت بچوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں کہ یہ میری اور تمہاری ساجہ جگہ نہیں ہے ہم اور تم برابر نہیں ہیں ہماری اور آپ کی یہ ساجہ جگہ نہیں ہے یہ چیز ایسی ہے جیسا میں نے کہا جو ٹیکسٹ بک پاٹھے پستک پاٹھے چریہ پاٹھے کرم سوشتند اپنے آنکھ ہوتی رہتی ہے یعنی بھارت میں پچھلے ستر سال سے لگ بھگ اور میں صرف آزادی کے بات کی بات کر رہا ہوں پچھلے ستر سال سے بھارت کے شکشہ کے پریسر اپنے آپ ہی ہندو پریسروں میں بدلتے چلے گئے ہیں اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کبھی گمبھیرتہ سے وچار نہیں کیا ہے اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہومت میں ہیں اور ہماری چیز سوگھا بھی کیا ہے اب میرے گھر میں میری ایک مطرائی جو مسلمان ہے اور اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک کپڑے کا بنا ہوا گنیش گنپتی پڑھا ہوگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اپوروانن تم تو کہتے ہو کہ تم دھارمک نہیں ہو لیکن یہ گنیش تمہارے ہاں تو میں نے کہا کہ گنیش تو تم کو معلوم ہے کہ گنیش ہمارے ہاں ایک کلچرل فگر کی ہے تو وہ ہسی اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے بہت مزے ہیں کیونکہ تمہاری جو دھارمک چیز ہے وہ بھی سانسکتک ہے تو تم حالانکہ دھارمک نہیں ہو لیکن تمہارے گھر میں دھارمک چند رہ سکتا ہے اور تم کہہ سکتے ہو کہ سانسکتک ہے لیکن اگر تم میرے ڈرائنگ روم میں آوگے اور میرے ڈرائنگ روم میں اللہ لکھا ہوا ملے گا تو تم فوراں کہوگے کہ مسلمان بہت دھارمک ہوتے ہیں میں تم کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ تم کہہ دھو گے یہ تو یہاں کلچرل تریڈیشن لیکن میرے کوئی بھی کلچر ریلیجن کے علاوہ تم ماننے کو تیار نہیں یعنی تم میرے ریلیجن کو انڈین کلچر کا حصہ ماننے کو تیار نہیں تم اس کو صرف ریلیجن کہتے ہو تم اس کو دھرم کہتے ہو تم اس کو سنسکرطی کہنے کو تیار نہیں اب یہ جو پوری عادت ہے جس میں ہندووں کا دھرم بھی سنسکرطی ہے اور مسلمانوں کے پاس دھرم کے علاوہ کچھ بچتا نہیں یہ اپنے آپ ایک ایسے ویبھید کو جنم دیتا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں اسی طرح میرے ایک مطر ہیں جو ابھی عظیم پریم جی منوج وہ جب ککشہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہ بولتے ہیں ہماری سنسکرطی یعنی ککشہ میں شکشک کھڑا ہو کر جب یہ کہتا ہے ہماری سنسکرطی تو بولنے کے بعد یا بولتے سمیں اس کو ہماری شبد سننا چاہیے اور ہماری شبد سنتے ہوئے اس کو ککشہ پر نگار ڈالنی چاہیے کیونکہ ہماری شبد بولتے اور سنتے اور دیکھتے سمیں اس کو اس ہماری کہنے میں سمسیہ ہونے لگے گی ہماری مطلب کیا ہماری مطلب یہ ککشہ تو اس ککشہ کا مطلب کیا اور اس ککشہ کو ہم کیسے سمبودیت کریں مسئلن میری ککشہ میں ہنڈی پڑھاتا ہوں اور ہمارے مطلب ساماجک دارشن گوپال گرو گوپال گرو کا یہ کہنا ہے جو مراتھی ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ گوپال گرو کا نام جانتے ہوں گے بہت بڑے چند تک ہیں پونہ کی ہیں تو گوپال گرو کہتے ہیں کہ پچھلے بیس برس میں یعنی نیو لیبرالزم کے بعد ایک اور گھٹنا ہوئی ہے کہ زیادہ تر سہیت اور سماج گیان کے جو بیبھاگ ہیں ان کا منڈلائیزیشن ہوا ہے اور فیمنائیزیشن ہوا ہے یعنی آپ اگر ہندی سہیتی کے ککشہ میں آئیں گے تو اسی پردیشت لڑکیاں ہوں گی 20 پردیشت لڑکے ہوں گے اب وہ لڑکے کہاں چلے گئے یہ الگ بات ہے وہ لڑکے سب کے سب ٹیکنالوجی پڑھنا چلے گئے سب کے سب انجینیرنگ پڑھنا تو اب جمعہ رہ گیا ہے کہ سماج میں جو بھاؤنائیں ہیں ان بھاؤنائوں کو کون بچا کے رکھتے گا وہ صرف لڑکیاں کو بچا کے رکھیں گی کیونکہ لڑکے تو جا کر کچھ ٹیکنالوجی کرتے رہیں گے گارے کا کام کرتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ خیر تو میں جو کی ایک پروش ہوں جب اپنی ککشہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کس کہوں آپ میری بات ٹھیک سے سمجھ رہی ہیں کیونکہ اگر سنخیہ کے آدھار پر نظہرن کرنا ہو تو مجھے کہنا چاہئے سمجھ رہی ہے کیونکہ ایسی پردشت لڑکیا ہے اور یہ بہت غلط بھی نہیں لیکن ایسا کرنے پر کیا ہوتا ہے یہ میں ایک چھوٹے سے قصہ سے بتاتا ہوں یہ قصہ سن دو ہزار دو کا ہے یا دو ہزار ایک کا ہے ہماری مطر پروفیسر جان کی راجن اس وقت دلی کی سی آرٹی کی ڈیریکٹر تھی اور دلی سی آرٹی میں دلی سی آرٹی نے نئی کتابیں بنانا شروع کی اس میں ہمارے کچھ انہوں نے سٹری لنگ رکھ دیا اب یونی ورسل جن ہمارے لئے کیا ہے مس کلن ہے یعنی یونی ورسل جن ہم مانتے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں بچوں ککشا میں آ جاؤ بچوں کھڑے ہو جاؤ بچوں تم سمجھ رہے ہو نا یہی ہم کہتے نا لیکن اس پوری کتاب میں یونی ورسل جن جن سٹری لنگ تھا تو جب وہ اس پوری کتاب میں یونی ورسل جن جن سٹری لنگ تھا تو جب وہ کتاب چھپ کر شکشکوں کے بیچ میں گئی تو شکشکوں نے کہا کہ اب تو سی آرڈی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ گرامر بھی بھول گئے تو انہوں نے احتراز لکھ کے دیا کہ اب سی آر ٹی غلط گرامر لکھ رہی ہے کیونکہ وہ یونیورسل جن سٹری لنگ لکھ رہی ہے جبکہ یونیورسل جن پولنگ ہوتا ہے اور یہ بات صرف پوروشوں نے نہیں کہی یہ بات سٹری وں باہر نہیں رکھ تی آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں بچیوں اندر آ جاؤ تو آپ کیوں رکھ جا رہے ہیں آپ بھی اندر آ جائیے نا اتنے دن سے تو وہ آ رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ اس بھاشا میں شامل کیوں نہیں ہونا چاہتے کیوں دکت تھی آج منوچ کی بات جو میں نے کی اور اس کتاب کی بات کی یہ صرف اس لیے کہ ہم کچھ چیزوں کو سو بھاوک مانتے ہیں مثلا ہم جب بولتے ہماری سنسکرتی میں ایسا کہا گیا ہے تو ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ہماری سنسکرتی کہتے ہی میں کسی سنسکرتی کو اوپر رکھ رہا ہوں اور باقی سنسکرتی وں سنسکرتی ہے بھارت ورش میں ڈالیتوں کی اپنی سنسکرتی ہے بھارت ورش میں مراثیوں کی اپنی سنسکرتی ہے اور جب میں مراثی بولتا ہوں یا مہاراشتین بولتا ہوں یا میں تیلگو بولتا ہوں تو میں مجھے کانچہ الہیہ یاد آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی دیوی آ ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی دیوی آ آپ کے دیوی دیوتا ہوں گے لیکن وہ ہیں تو میں دلی وشوی دیالے کی کسی ککشا میں کھڑا ہو کر جب بول رہا ہوں اور ہماری سنسکرتی بول رہا ہوں تو مجھے اس بات کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی باہر نہیں رکھ سکتا اور تک میرا کام بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہوں گے کہ یہ کام کتنا جھٹل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہہ کر میں اپنے بچمن کی کسی بات کو یاد کر لے سکتا ہوں جو میرے پتا نے کہی تھی یا نانی نے کہی تھی لیکن جب ککشا میں کھڑا ہو کر میں بول رہا ہوں ہمارے یہاں کہا گیا ہے تو مجھے بہت جو شودکاری ہوئے ہیں وہ شودکاری کیا بتلاتے ہیں مثلا آج سے دس سال پہلے کی چھپی ہوئی کوئی بھی ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھ لیجئے زیادہ پرانی نہیں آج سے دس سال پرانی اور ان ٹیکسٹ بک کو اٹھائیے اور اٹھا کر دیکھئے اور ان کی تصویریں دیکھئے ان تصویروں میں زیادہ تصویروں میں آپ آئیں گے کہ لیبریٹری میں اگر کوئی ایکسپریمنٹ کر رہا ہے تو وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں زیادہ تر جگہ آپ کھیلتے ہوئے اگر دیکھیں گے تو وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے زیادہ تر جسے گھرے لو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ عورت ہے پروش نہیں ہے پوری کتاب الٹ کر اگر آپ صرف تصویروں کے آدھار پر جانچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت ورش میں مسلمان نہیں رہتے ہیں بھارت ورش میں بہت کم لڑکیا ہیں بھارت ورش میں پارسی نہیں ہیں اگر کتابوں کے ناموں کی صرف آپ ایک جانچ کریں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی جانچ کی گئی ہے اس پر کافی شود ہوا ہے اگر آپ صرف کتابوں کے ناموں کی جانچ کریں گے تو ان ناموں سے پتا چلے گا کہ بھارت میں تو سلمہ ہے نا عارفہ ہے بھارت میں آبدین ناموں سے پتا چلے گا کہ زیادہ تر اچھ چورن کے لوگ ہیں ایسے ہی نام ہوں گے ایسے ہی ٹائٹلز بھی ہوں گے یہ میں صرف دس ورش پہلے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنے کے لئے اور یہ میں مانتا ہوں کہ بھارت ورش میں چونکہ پارٹے پستکوں ہم دھرم نرپیقش ککشا کہتے ہیں اس دھرم نرپیقش ککشا میں اس کی چیتنا کا ہونا بہت آوشک ہے کہ وہ ککشا دراصل ایک سماویش ککشا ہوگی اور ہر ککشا میں اس بات کی چیتنا کا ہونا بہت آوشک ہے ابھی چار سال پہلے میں ایک دل کے ساتھ گجرات گیا تھا ہمارا جمہ تھا کہ گجرات میں ہم سروش شکش ابھیان کی تھوڑی سمیقش کریں گے کیا ہو رہا تو ہمیں کچھ سکولوں میں لے جائے گیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہر کمرے کا کوئی نام دے دیا تو میں نے دیکھا ایک کمرے کا نام ہے بھرت دواج ککش ایک کمرے کا نام ہے پتنجلی ککش ایک کمرے کا نام بانینی ککش تو میں نکل کر آیا اور جو ہمیں لے جا رہے تھے الگ الگ سکولوں میں ان سے میں نے کہا کہ آپ کے سکول کو نہ تو کسی ستری کا نام پتا ہے اور نہ کسی دوسرے دھرم کے تصویر تو اگلی دن وہ مجھے دوسرے سکول میں لے گئے جو سکول بہتر تھا کیونکہ اس سکولوں میں ویگیانی کو کی تصویر لگی پوری دنیا سے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو خوج رہے تو کوئی ہے میں نے کہا کہ لیکن یہ تو اپواد ہوا نا کیونکہ آپ مجھے ایک سامان سکول نہیں لے گئے آپ ایک اوسام سکول میں لے کر چلے آئے اور یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ سارے سکولوں میں ہونا چلے تو دھرم نرپی ککشا ہمارے بھارت ورش میں ہے یا نہیں اس کے پہلے جو کی پریے نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ پریے نہیں نکلتا ہے لیکن کسی بھی جگہ کو جانچنے کا میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو میں نام جاننا چاہتا ہوں اور جب میں نام جانتا ہوں تو میں سو میں ننیانوے بار اور یہ میں بہت نراشہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں سو میں ننیانوے بار اس بات کو دیکھتا ہوں کہ وہ جگہ زیادہ تر ہندوؤں کی جگہ ہے اور اگر اس پریوک کو یہاں دہرائے جائے تو مجھے لگتا ہے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ککش بھی جو سماج بادی شک سنگٹن ہے یہ ککش بھی پرائے ہندو ناموں کا ککش ہے اس ککش میں مسلم نام اکہ دکہ ہوں گے اب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں آتے لیکن میں نے ابھی شروع سے جو ورنن کیا اگر اس ورنن کو صرف پیان میں رکھ لیں گے تو ہمیں ایسا پرتیت ہوگا اور ہمیں ایسا معلوم پڑے گا کہ بھارت میں جسے ہم public space کہتے ہیں ساروجنک ستھل کہتے ہیں اور سکول ایک ساروجنک ستھل ہے بھارت میں ساروجنک ستھل جس طرح بنتے ہیں وہ ساروجنک ستھل دوسرے دھرموں کے لوگوں کو بہت اتمنان کا انبھو نہیں ہونے دیتے وہ انہیں ہمیشہ کنارے کھڑے ہو کر درشک کی بھومکہ میں رہنے کے لئے کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں تم ہماری ہی طرح گانے لگو ہم تمہاری طرح کبھی نہیں گائیں گے کیونکہ اس کو ہم کو ضرورت نہیں ہم بہت ہیں اور تم بہت کم تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں alienage کرنا اور ہندی مراتھی میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہندی میں کہتے ہیں الگ کرنا یا الگ کرنا بینا ہمارے سوچے اور بینا ہمارے چاہے ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یا جو الف سنکھیا کے لوگ ہیں ان کو ایسا لگنے لگتا ہے یہ جگہیں ہماری جگہیں نہیں کیونکہ یہاں ہمیں اتمنان کانوباؤ نہیں ہو رہا اور پھر تب وہ دوسری جگہ بنانے لگتے ہیں اور جب دوسری جگہ بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ exclusively مسلم گھیٹو بن رہا یہ گھیٹو بنانے انہیں گھیٹو میں رہنے کی عادت ہے یہ لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے بینہ یہ سوچے کہ یہ دراصل پہلے سے ہو رہا ہے اور اس گھیٹو کا نرمان یہ ککریا کر رہی ہے کیونکہ ہم انہیں ڈھکیل کر یعنی ہم کا مطلب ہے بہومت انہیں ڈھکیل کر کنارے کر رہا یہ چیز صرف ان سارو جن ستھلوں میں نہیں ہوتی ہے میں نے کچھ دن پہلے پڑھا جس کی بڑی تاریف ہوئی مہاراشتر کے پولیس پرموک نے ایک وقت پہ دیا اور پولیس پرموک نے کیا وقت پہ دیا انہوں نے کہا بہت چنتہ کا وشہ ہے جو بھارت کے گری منتری نے بھی کہا بھارت کے نوجوانوں کا ریڈک لائیزیشن ہو رہا ہے بھارت کے نوجوانوں کا ریڈک لائیزیشن ہو رہا ہے اور اس ریڈک لائیزیشن کو روکنے کی کیا طریقہ ہے تو بمبئی کے پولیس پرموک نے کہا کہ اس کے دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ بمبئی کی جتنی کولنیز ہیں وہ ان کولنیز کو من اینیواریت مکسٹ کولنی بنائے جائے یعنی ان میں ایک حصہ انیواریت ہونا پڑ اور دوسرا انہوں نے کہا مدرسوں کا موڈنیزیشن ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے بمبئی کے پولیس پرموک کا یہ وقت اب میں ان دونوں پر سوچ نے لگا اب کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کے اس حصے کا ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے آپ بینا نام لیے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں کا ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے تو پھر مسلمانوں میں ریڈیکلائزیشن روکنے کیلئے کیا ہو پائے ہے تو ایک آپ نے اپنے لحاظ سکھ سکار آتما کو بتایا کہ لوکالٹیز کو مکسٹ کرنا چاہیے اب یہ ہوگا نہیں ہوگا قانون آپ کر سکتے نہیں کر سکتے یہ لیکن مدرسوں کا مورڈنیزیشن ہونا چاہیے اس میں جو چیز چھوڑ دی گئی وہیہ کی ریڈیکلائزیشن کو پریبھاستی کیسے کرے مسلمان اگر بھارت ورش کے سکولوں کا ایک سرویکشن کر لیا جائے اور شود کر لیا جائے بھارت ورش کے زیادہ تر سکولوں کا اور ادھیاپکوں کا اور چھاتروں کا اس شود سے جو نشکرس نکلے گا وہیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے زیادہ تر سکولوں کے زیادہ تر شکشک مسلم ویروہ دی ہیں یہ میں نشچے پور وق کہہ سکتا ہوں یہ میں لکھ کر کہہ رہا ہوں آپ ان کی ماننیت آئے آپ ان سے بات کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا وہ زیادہ تر مسلم بیروہ دی ہیں مسلمانوں کے بارے میں ان کے من میں پور وق رہے کئی طرح دوسری بات یہ پتہ چلے گی کہ وہ بھارت میں جو سوابھاوک بھاشا مانتے ہیں پرتیقوں کی وہ سوابھاوک بھاشا ہندو بھاشا ہندو وں کی بھاشا اب چھاتروں اور شکشکوں میں اگر بہومت مسلمانوں کے پرتی سندہ رکھتا ہے مسلمانوں کے پرتی گھرنہ رکھتا ہے تو اس کو ہم ایک پرکار کا ریڈکلائزیشن مانیں گے یا نہیں مانیں گے یعنی وہ نوجوان ہو سکتا ہے خود مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں لیکن جب مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا جا رہا ہو تو وہ نوجوان اس کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں یا چھپ بھی رہ سکتے ہیں جو عاروب ہم مسلمانوں پر لگاتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے نام پر دہشت کی کارروائی کرنے والے لیکن یہ پرشن کوئی ہندووں سے کرے ایسا ہم سوچتے بھی نہیں کہ اگر کوئی مسلم ویرودی پردرشن نکل رہا ہے تو کیا پھنے کے سارے ہندو کھڑا ہو کر چلوس نکال کر اس مسلم ویرودی پردرشن کا ویرود کرنے لگتے ہیں نہیں کرنے لگتے ہیں تو میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دھرم نرپیک شکشہ کا یہ مسئلہ صرف آج کی سرکار سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی طریقے سے جڑا ہوا ہے شکشہ کے بارے میں ہماری سمجھ سے جڑا ہوا شکشہ کیسی ہونی چاہیے پروفیس جاوڑیکر نے کہا شنکر راو چوان اور شنکر راو چوان تو کوئی بی جی پی کے تھے نہیں کانگریس کے تھے شنکر راو چوان کے سمجھ میں نیتی شکشہ یا مولی شکشہ کو لے کر انہوں نے ستی سائی بابا اسے مدد لینے کی کوشش کی اب یہ جو مولی شکشہ ہے یا نیتی شکشہ ہے یہ دوسرا چور دروازہ جس چور دروازے سے وہ شکشہ پرویش کرتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دھرم نرپی شمولیوں کے بیروت میں کیوں شنکر راو چوان کو یہ لگا کہ ستی سائی بابا کا جو سنگٹن ہے وہ سکول کے بارے میں رائے دے سکتا ہے سائی بابا کو سکول شکشہ کا کوئی انوباؤ نہیں ہے انہوں نے education کی theories تو پڑھی نہیں ہے ان کے پاس مانوی امولیوں کی کچھ دھارنہ ہے لیکن ان کے پاس جو مانوی امولیوں کی دھارنہ ہے اس دھارنہ کی جانچ ہونا باقی ہے لیکن اکثر جو confusion بھارت ورش میں ہوتا ہے وہ یہ کہ جنہیں ہم دھارمک مولیوں کہتے ہیں ان دھارمک مولیوں کو ہم پورے کے پورے جیون مولیوں سے confuse کر دیتے ہیں اور انہیں ہم secular education میں لانے کے پریاز کر اور پھر اس کی ہم تلنا کیسے کرتے ہیں ہم اس کی تلنا یہیں پر ہم گلتی کرتے ہیں پروفظی صدگو پال نے کہا تھا کہ ہم اپنے method کو لے پتہ دی کو لے بہت سپشٹ ہو چاہیے مدر سے دھارمک شکشہ سنستان ہے مدر سے ہمارے سکولوں یا بھارت کے انیس سکولوں اور کالجوں کی طرح نہیں ہیں ویسے ہی جیسے ہم کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کی وید پاٹ شالہ ہیں کیا بھارت ورش میں کبھی کسی نے کہا ہے کہ وید پاٹ شالہ ہون کا modernization ہونا چاہیے کسی نے کہا ہے وہاں computer لگائے جانے چاہیے کسی نے کہا ہے ان کو mathematics دینے چاہیے کسی نے کہا یہاں تک کی جو Sanskrit پاٹ شالہ میں چلتی ہیں کسی نے یہ مانگ کی ہے کہ بھارت کی Sanskrit پاٹ شالہ ہون کا modernization ہونا چاہیے یا وہاں computer لگنے چاہیے کیوں مدرسوں میں ہی computer لگنے چاہیے کیوں مدرسوں کا ہی modernization ہونا چاہیے اور کیوں Sanskrit ودیالیوں کا نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانگ ہی غلط ہے یعنی جو کام secular education کو کرنا ہے وہ کام secular education کو ہی کرنا ہے religious education دینا بھارت ورش کے سمویدھان میں ادھکار ہے کوئی بھی دے سکتا ہے پارسی بھی دے اس میں کوئی بھی دخل اندازی راج کو کرنا نہیں چاہیے وہ کرے ہاں اگر وہ سماج کے پورے تانے بانے کو کہیں اس طرح سے نقصان پہنچانے لگے تو اس پر وچار ویمرش ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے آپ ہی امال لیتے ہیں کہ مدرسہ مدرسہ کا مطلب دھارمک کٹرطہ کی شکشہ اور اس لیے اس کی کاٹ کیا ہوگی اس کی کاٹ ہوگی ٹکنالوجی کمپیوٹر لیکن اگر ہم پھر آنکھڑے اٹھا کر دیکھ لیں اور شود اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے 9-11 کا انسیڈنٹ ہو یا دوسرے انسیڈنٹس ہوں جنہیں ہم دہشت گرد انسیڈنٹ کہتے ہیں آتنکھ کی گھٹنائے کہتے ہیں ان میں شامل زیادہ تر لوگ مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ان میں نکلے ہوئے زیادہ تر لوگ آدھونک شکشہ سے نکلے لوگ سیکیولر ایڈوکیشن سے نکلے ہوئے لوگ تو اس لئے مدرسوں پر یہ انگلی اٹھانا کہ مدرسے دراصل دھارمک کٹر تھا الگاؤ آتنکھ کو جن دے رہے ہیں یہ پوری طرح سے خلط ہے اگر ہم شود اور آنکھ ڑوں پر جائیں اور اگر آپ مدرسوں کی مورڈنیزیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارا پورا دھیان جس جگہ لگنا چاہیے اس جگہ ہمارا دھیان لگتا نہیں اور وہ جگہ ہے جسے ہم دھرم نرپک شکشہ سنستان کہتے اور اس کے ساتھ سنکٹ بھائی ہے بھارت کے اچھ شکشہ کی جو سب سے بڑی سنست تھا ہے اس کا نام ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اپنے نام سنا دلی میں ہے آئی ٹیو کے بھگل میں ہے آپ اگر انیورسٹی گرانٹس کمیشن میں جائیں گے اور اس کے پہلے پہلی منزل پر پہنچیں گے اس کے ادھی کمرے میں پہنچنے کے ٹھیک پہلے آپ کو ایک آدم قد سرسوتی کی پرتیمہ کے درشن ہو یعنی آپ جیسے ہی یو جی سی میں چڑھیں گے آپ کو سرسوتی کی پرتیمہ آپ سر جھکائیں نہ جھکائیں اگر میری طرح کے بدتمیز ہوں تو آپ سر نہیں جھکائیں گے لیکن سرسوتی آپ کو دیکھتی رہے گی یعنی سرسوتی آپ سے یہ ضرور پوچھتی رہے گی کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے رہیں کہ اس نے کیا کیا سرسوتی جی کے سر جھکایا نہیں جھکایا اور ویسا کرنے اور نہ کرنے کے بعد میرے بارے میں رائے قائم کی جائے گی کہ وہ پورا بھارتی ہے کی نہیں ہے اس طرح بھارت ورش کے شکشہ سنسطانوں اور پریسروں کا ایک خاص طرف چھکاؤ ہوتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلے جا رہا ہے میں اس شبط کا استعمال نہیں کروں گا جس شبط کا استعمال ہم آسانی کے لئے کرتے ہیں بھگو کرن اس سے بہت سارے سمسیہیں اپنے پردے کے پیچھے چلی جاتے ہم ان پر بیچار نہیں کرتے اس لئے میں بھگو کرن شبط کا استعمال نہیں کروں گا میں اس سے زیادہ گہری سمسیہ کی طرف دھیان دل آ وہ سمسیہ یہ ہے کہ نہ تو ہماری ککشائیں سماویشی ککشائیں ہیں نہ ہمارے شکشہ پریسر سماویشی شکشہ پریسر نہ ہماری کتابیں سماویشی کتابیں ہیں اور سماویشی جب وہ نہیں ہے تو وہ نیائے پونڈ بھی نہیں بھارت میں نیائے کی کا پہلا آدھار ہے اس کا سماویشی ہونا اس کے بینا انصاف کی کلپنا نہیں کر سکتے اگر ایک نیائے پونڈ بھارتی سماج کی ہم کلپنا کرنے ہیں تو نیائے پونڈ بھارتی سماج وہ ہوگا جہاں اس ککش میں کوئی بھی وقت یا جانتے ہوئے کہ اس کی سنخیہ دو ہے یا تین ہے وہ اتنی ہی اتمنان کے ساتھ بیٹس اسے اس کا انبھاؤ نہ ہو کہ وہ یہاں اسور اکشت ہے اور اسے اپنے لئے کوئی اور جگہ پوجھنی کی آوش شکتہ وہ ایسی جگہ ہوگی اور بھارت کے گریہ منتری نے لکھنو وشوی دیالے میں حال میں ایک کانووگیشن پروگرام میں ڈاکٹریٹ کی اُبھاتی سیوکار کرتے ہوئے آپ مجھے پتا نہیں انہیں ڈاکٹریٹ کیوں دیا گیا ابھی جو بھارت کے گریہ منتری ہیں انہوں نے ایسا کیا یوگ دان کیا کہ انہیں ڈاکٹریٹ دی گئی لیکن لکھنو وشوی دیالے نے انہوں دیا تو ڈاکٹریٹ کی اپادی لیتے ہوئے انہوں نے کہا اور میں ٹھیک ان کے شب نہیں دہر رہا ہوں لیکن یہی وہ کہہ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے نوجوان دو طرح کے ہیں بھارت کے نوجوانوں کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ان سنسطھاؤں سے نکل کر بھارت کی انتی میں اپنا یوگ دان کر رہا ہے تیکنال جی انجینئر اور ایک حصہ وہ ہے جو تیرر کی اکٹیوٹیز میں جا رہا ہے یہ بھارت کا گری منتری کہہ رہا ہے کھڑا ہو کر ایک مشوی دیالے میں اس کا سنکیت بہت سپشت ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کے نوجوانوں کا ایک حصہ تو بھارت کی انتی میں لگا ہے لیکن ایک حصہ دہشت گردی میں لگا اس کا سنکیت بہت سپشت ہے جس حصے کی طرف اس کا اشارہ ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے اس کو کہنے کی ضرورت بھی اب نہیں رہ گئی ہے اب صرف دہشت گردی کہہ دینا کافی ہے یہ کام امریکہ نے تو کہہ لیا کہ اس نے دہشت گردی کو اسلام سے اس مسلمان کہتے بھی نہیں دہشت گرد کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ لوگ translate کر لیتے ہیں اس کا مطلب مسلمان کیونکہ جو چطر بناتے ہیں اس چطر میں ایک صافہ دیتے ہیں پھر داڑھی لگاتے ہیں ناک مو نہ بنائیں صرف صاف اور داڑھی یہ ہی بنا دیں دہشت گرد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو تو بھارت کی جو دھرم نرپک شکشہ کی سمسیہ اور چنوٹی وہ چنوٹی یہ ہے کہ بھارت میں شکشہ کے شیطر میں جو common sense جسے میں سہج بود کہتا ہوں وہ common sense دراصل ہندو common sense اس کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو indian common sense بنا سکتا ہے یہ چنوٹی مسلمانوں کی نہیں میں پھر کہہ رہا اور میں بہت بہت سوچ سمجھ کہ رہا مسلمانوں نے یہ تیع کیا تھا کہ وہ بھارت میں رہیں گے انہوں نے بھارت کا حصہ بننے کی پرجور کوشش کی لیکن آپ نے جتنی کتابیں لکھیں آپ نے جس طرح سے اپنے public spaces کو بنایا ان public spaces میں آپ نے ان کو relax نہیں رہنے دیا آپ نے ان کو tense رہا اس لیے یہ جمہ مکھی روپ سے اور یہ بات مہنداز کرم چند گاندھی نے کہی تھی کہ بھارت ورش میں یہ جمہ مکھی روپ سے ہندووں کا ہے لیکن ان سے مانگ کی جانی کیا کہتے وہ آدی واسیوں کو مکھی دھارہ ملانا مسلمانوں کو مکھی دھارہ ملانا اس کے پہلے ہوتا تھا اسریوں کو مکھی دھارہ ملانا پھر ہوا دلیتوں کو مکھی دھارہ ملانا اگر بھارت کی اتنی ساری دھارہ ہیں الگ تھیں تو یہ مکھی دھارہ ہے یا نالا لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی مکھی دھارہ اور باقی سب کو اس میں مل جانا ہے تو وہ مکھی ہو جائیں گے بھارت کے کروڑوں آدی واسیوں کو ابھی بھی مکھی دھارہ بننا ہے اب یہ عورتوں سے کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے لیکن بیس سال پہلے کے لکھے ہوئی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہا جاتا تھا عورتوں کی مین سٹریم بہت ضروری ہے دلیتوں کی مین سٹریم بہت ضروری ہے ابھی جامیہ ملیا اسلامیہ میں ابھی کا جو شاسک دل ہے اس سے جڑے ہوئے ایک سنگڑھن نے وہاں سمیلن کیا اور کہا مسلمانوں کی مین سٹریم بہت ضروری ہے نورث اسٹرن کے لوگوں کی مین سٹریم بہت ضروری ہے تو آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کی مین سٹریم ہونی ہے عورتوں کی پوری طرح سے نہیں ہوئی ہیں ابھی مین سٹریم تھوڑا تھوڑا ہو گئی ہیں لیکن ابھی ان کو پورا ہو نا بہت ہے عورتوں کی پچھڑوں کی دلیتوں کی آدی واسیوں کی مسلمان کی ان سب کی مین سٹریم ہونی ہے اور مین سٹریم کا جریعہ کیا ہوگا اگر آپ کے دیماغ میں یہ بات پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی مین سٹریم کر کے انڈین نیس بنائیں گے تو جاہر ہے آپ جو ایڈوکیشن بنائیں گے وہ اسی نظریے سے بنائیں گے اور جب اس نظریے سے بنائیں گے تو جاہر ہے کہ اس میں ہندو ایک اونچی جگہ پر کھڑا رہے گا اور باقی سب ہین اس طرح پر کھڑے ہوں گے اس میں سمسیہ ہے یہ چیز الگ کرتی ہے زیادہ تر لوگوں کو جین یو کی ایک پروفیسر نے ایک ریسرچ کیا ماتھمیٹکس پر اب آپ سوچیں ماتھمیٹکس گنیت پر اور انہوں نے کہا کہ گنیت کی کتابیں بھارت ورش میں جس طرح بنائی جاتی ہیں اس میں تیہ ہے کہ بھارت ورش کے زیادہ تر آدھی واسی ان کتابوں کو پڑھ کر فیلی کریں اب گنیت کو یا ماتھمیٹکس کو ہم مانتے ہیں اس کی ایک یونیورسل لیمگویج ہے لیکن میریت پانڈا نے پورے ادھیان سے بتلایا کہ کیوں آدھی واسی اس کلیت نہیں کرتے کہ آدھی واسی موسم نہیں پہچانتے کہ آدھی واسی اپنی جڑی بھوٹیوں اپنی بنس پتیوں کا classification نہیں کرتے ہیں یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ scientific brain ہے جو میرے پاس ہے تو scientific کس کو کہتے ہیں اور science کیا ہے انتتہ calculate کرنے classify کرنے grading کرنے prioritize کرنے اور اس کو اور refined ڈھنگ سے آپ آگے لے چل سکتے ہیں تو کیا آدھی واسی یہ نہیں جانتے ہیں کیا آدھی واسی انہیں آج تک زندگی جی نہیں کیا آدھی واسی گیت نہیں گاتے ہیں کیا آدھی واسی چتر نہیں بناتے ہیں آپ ان کے چتروں کو لاکر اپنے drawing room میں سجاتے ہیں کیوں بھائی آپ تو بہت پریشکرت ہیں اور وہ بہت اپ پریشکرت ہیں تو ان کے چتروں کو اپنے آل آگر کیوں سجاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو harmony ہے harmony کا sense انہیں بہت زیادہ ہے بہت refined sense تو پروفیسر پانڈا نے بتلایا کہ آپ mathematics کی کتاب جس طرح بنا رہے ہو اس میں یہ تیہ ہے کہ آپ failure rate mathematics کا دادی واسیوں میں اوپر لی جب تک ہم اس طرح critically اب کپل سیبل صاحب نے کہا کپل سیبل سیبل صاحب پورے دیش میں science کا ایک syllabus بنا جانا چاہیے کیونکہ science کے language سکتا ہے جو science کا syllabus پڑے میں ہو گا اس syllabus کو الگ ہو نہ ہو گا ٹیکس بکس کو بھی الگ ہو اس لئے سب سے اچھا یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دراصل textbooks بہتر ہو کہ اتنی decentralized ہو جائیں کہ ان textbook کو ان سکول کے لوگ لکھیں لیکن اگر یہ سمبھاؤ نہیں ساری textbook بیٹھ کر ممبائی میں نہ لکھی جائیں تو جسے ہم دھرم نرپک شکشہ کی چنوٹی کی روپ میں دیکھ رہے ہیں اس چنوٹی کا دائرہ بہت بڑا ہے آج 2015 میں کھڑے ہو کر جب بات کر رہے ہیں اور میں دو تین منٹ میں اپنی بات سماب کروں گا تاکی کچھ چرچہ بھی ہو سکے تو یہ پرشن اور بھی زیادہ گمبیر اور مہت دکون ہو جائے اور یہ اس لیے کہ آپ ایک ایسا شاسک دل کیندر میں ستہ پڑھ اور انیت راجیوں میں ستہ میں ہے جس شاسک دل کی بھارت کے بارے میں کلپنا سمویدھان میں بھارت کے بارے میں کلپنا ہے اس سے بلکل ہلق ہے اور جسے ہم فرائیڈیان سلپ کہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ سائک آلویجی کے چھات رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موہ سے اگر کچھ نکلتا ہے تو اس کا ارث ہوتا ہے مثلا ابھی دلی کے لوگ سب چناؤ میں کیندر کا جو شاسط ڈل ہے اس نے اپنا جو وزن ڈاکومنٹ جاری کیا اس میں اس نے اتر پورو کے لوگوں کو کہا ایمی گرنٹ ہیں دلی میں ایمی گرنٹ ہیں اس کا بات کہا گلتی ہوگئے گلتی ہوگئے گلتی گرنٹ سلپ ہم نے کہا فرائیڈین سلپ اس لیے کہ تمہارے بھارت کی کلپنا ایک خاص ترقی ہے اور اس بھارت کی کلپنا میں یا تو باقی لوگ باہر سے آئے ہیں یا انہوں نے بھارت کو دوشت کیا ہے یا بھارت کی کلپنا ہے جو اس شاسط دل کے سب سے بڑے سدھانت کار تھے جن کا نام کوئی اب نہیں لیتا ہے لیکن یہ دھیان رہے اسی کے سدھانت کے آدھار پر بھدل ابھی بھی چل رہا ہے اور ان کا نام ہے دین ڈیال اپاد دیال اپاد دیال دیائے اسی سدھانت کو بھارت جنت پارٹی مانگ دی اور ان کی ندی گندی تو آپ تھوڑا کٹھو رہو کر بول رہے گنگا شانسکرت روپ میں ایک پویتر ندی ہم کسی کو چوٹ نہ پہنچ گنگا مطلب پویتر ندی گنگا کا مطلب پاتک ناشنی یعنی گنگا میں نہا کر آپ اپنے پاپ کار سکتے گنگا میں یہ شکتی ہے جو آنا دی کال سے چلا رہا ہے جو گنگا کا پروہ ہے بیچ بیچ میں کئی نالے آ کر اس میں مل رہے ہیں تو پھر نالے نہیں رہ جاتے وہ گنگا ہو جاتے کیونکہ گنگا تو ان کو شد کر دی اگر پھر بھی کوئی نالہ شد ہونے کو تیار نہیں ہو تو ہمارا کرتب وہ بریشت بھومی کا سنگی تھا بستہ ہی رہے گا اگر پھر بھی کوئی شد ہونے کو تیار نہیں ہو تو ہمارا کرتب ہے اسے شد کر دیا جائے تو اس دھارنہ کے انسار ایک مول ہے اور اس مول کے بعد کچھ چیزیں جوڑ رہی ہیں تو جو مول ہے وہ پراتمک میں آرہی ہے وہ اس میں سماہی ہو رہی ہے اب مول بہت ادار ہے کیونکہ ہندووں کی اپنے بارے میں سمجھ ہے ہم سب کی جو ہندو خود کو مانتے ہیں کہ ہم تو ادار ہیں ہی اور ہم اتنے ادار ہیں کہ ہم سب کو اپنے آپ میں سماہ لینا چاہتے ہیں اب مطلب یہ ہے کہ میں دراصل تم کو الگ نہیں رہنے دینا چاہتا ہوں یعنی میں تمہارا اسٹیتو رہنے ہی نہیں دینا چاہتا ہوں تم آؤ اور مجھ میں سما جاؤ میں برم ہوں مجھ میں سب کچھ سما ہی تو بھارت کا ہندو برم ہے اور بھارت کے ہندو میں باقی سب کا کرتب ہے کہ وہ اس میں آ کر سما ہوتا چلے جائے جو سما ہونے سے انکار کرتا ہے اس میں کچھ بنیادی گڑوڑی ہے اور اس کو وہاں سما پتھو جانا چاہیے کیونکہ وہ سما ہوتا رہا ہے تو اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے وہ سما ہوت نہیں ہو پا رہا تو سما ہوت ہونے کی تھیوری دین ڈیال اپاد دیاری کی تھیوری ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی ایک چتی ہے اور اس چتی کو سب کو سو سو کر لینا چاہیے اگر ہم اس تھیوری کو ماننے گے جو کی مین سٹریمنگ کی تھیوری ہے تو ہماری ہماری پوری شکشہ مین سٹریمنگ کی شکشہ ہوگی تو ہماری پوری شکشہ میں جو بھاشا استعمال ہوگی وہ اسی طرح کی بھاشا استعمال ہوگی دوسرے ہم کبھی بھی اپنے اتیت کو آلوچ ناطمق ڈھنگ سے نہیں دیکھنا چاہیں گے نہ اپنے ورطمان کو آلوچ ناطم بنگ سے دیکھنا چاہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی عادت ڈال لے کہ ہم بہت برے ہیں ہم بہت برے نہیں ہم میں بہت برا بھی ہے اور ہم میں بہت اچھا بھی ہے جیسا دنیا کے کسی بھی جاتی کسی بھی دھرم کسی بھی دیش کسی بھی بھاشا میں ہوتا ہے لیکن وہ راشتر مجبوط راشتر ہوتا ہے جو خود کو آلوچ ناطم طریقے سے دیکھتا ہے یہ بات میری سمجھ میں سب سے زیادہ آئی تب جب میں امریکہ کے ایک شہر فیلیڈیلفیا میں گیا اور فیلیڈیلفیا میں کیونکہ آپ جانتے ہیں فیلیڈیلفیا وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ کے سمجھ نرمات ہوں وہ چاہے بنجامین فرنکلن ہوں یا باقی تمام لوگ جارج واشنگٹن جو بگل کے تھے ان تمام لوگوں کا رشتہ فیلیڈیلفیا سے تھا فیلیڈیلفیا نے ایک لگ پینلز بنے ہوئے کسی پینل کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھے گا انٹریکٹیو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ بٹن دبائیے اور آپ پوچھے مثلا آپ 19033 میں ہیں اور پھر وہ آپ کو آپ شن دے گا آپ اس پر چنگ لگائیے آپ 19033 اسی طرح دو تین اور اور اس کے بعد پرشن ہوگا کہ کیا مجھے سکول میں ساتھ میں بیٹھنے کا عدی ہے اور اس کا جواب آئے گا نہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں سکسٹیز تک سگریگیشن کی تھی سکول میں کارے اور گویلے ساتھ نہیں بیٹھ ساتھ آپ روزہ پارک کے بارے میں جانتے ہیں بہت مشہور عورت تھی جس نے بس میں پہلی بار کہا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھوں یہ بیسویں شتابتی کی بات ہے بیسویں شتابتی سے پہلے کی بات نہیں لیکن بھارت ورش نے 1947 میں کہا سب ساتھ بیٹھیں وہ یلگ نہیں بیٹھ اس کے بات بھی اگر سب ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو یہ ہمارے چنتہ کا بش ہے ہمارے سمبیدھان نرماتاؤں کی غلطی نہیں تھی امبیٹ کر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پودھا تو خوبصورت بنایا لیکن زمین ذرا بنظر ہے تو زمین توڑنا اس کو ٹھیک کرنا تا کہ اس میں بلکہ اس زمین میں لگ کر وہ جڑے پھیک سکے یا کام بھارت کی شکشہ کا کام یا دائیت تو ہم سب لوگوں کا دائیت ہے اور اس دائیت وں آرم ست آرم 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 جہاں کا اراج نہیں ہے موسیقی